شور اپنی ناراض بیوی کو روز اس کے میکے فون کرتا تو اس کی ساس کہتی کہ کتنی بار کہا ہے وہ اب تمہارے گھر نہیں آئے گی پھر کیوں فون کرتے ہو تو داماد نے آگے سے جواب دیا سن کر اچھا لگتا ہے اس لیے پپو نے باسی سٹاپر کھڑی ایک لڑکی کو آنکھ ماری تو لڑکی بولی میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں تو پپو بولا وہ تو ٹھیک ہے لیکن چیک کرنا تو ہمارا حق بنتا ہے ایک صاحب اپنے کسی عزیز کی عیادت کرنے اس کے گھر گئے جب کافی دیر تک وہاں بیٹھے رہے تو مریض نے تانگ آ کر کہا کہ مجھے آنے جانے والوں سے کچھ الجنسی محسوس ہو رہی ہے تو وہ صاحب پھر بھی مریض کا مطلب نہ سمجھے اور بولے اگر آپ کہیں تو میں دروازہ بند کر دوں فرانس میں ایک خچر کی قبر پر ایک کتبہ لگا ہوا تھا مہگی کی یاد میں جس نے اپنی زندگی میں دو کرنلوں چار میجروں دس کپتانوں اور چار سو انتالیس دیگر فوجیوں کو دلتیاں جمائیں اور جب آخر میں اس نے ایک بم کو دلتی جاری تو اس کی موت واقع ہو گئی ٹیچر نے بچے کی ماں کو لکھا کہ آپ کا بچہ پڑھائی میں بہت اچھا ہے مگر لڑکیوں میں زیادہ رہنا پسند کرتا ہے میں ایک طریقہ استعمال کرنے والی ہوں امید ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا تو ماں نے یہ سب کچھ پڑھا تو ٹیچر کو لکھا کہ شکریہ اور اگر آپ کا کام بن جائے تو مجھے بھی بتانا میں وہ طریقہ اس کے باپ پر استعمال کروں گی